موسیقی نادیہ جمیل جو کہ اریجہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اریجہ دمسا کی ماں ہیں اور شہود علی موسیقی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ دمسا کے ف查 کے فادر ہیں ایمان خان از جامر میں دمسا کا کردار ادا کر رہی ہیں موسیقی م Schwuppure کی منگنی بچپن سے ہی ہو رکھی تھی اس کی اور اس کے بیہن کی منگنی وٹہ سٹاک میں ہوئی تھی لیکن موسیقی کو اریجہ سے محبت ہو گئی اس لئے اس نے شادی سے انکار کر دیا اور موسیٰ کی شادی عریجہ سے ہو گئی لیکن جس سے اس کی بہن کی منگنی ہوئی تھی اس کی وہیں منگنی ہو گئی لیکن وہ آئے دین گھر آ جاتی تھی کہ مجھے وہ مارتا ہے کہ میری بہن ابھی تک گھر بیٹھی ہے موسیٰ کے نام پر جس پر موسیٰ بہت غصہ کرتا تھا کہ میں نے کہاں کہا تھا اس کو کہ وہ میرے نام پر بیٹھے تو اس کی بہن کہتی ہے اب وہ تمہارے نام سے بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے اب اس کو کون بھی آ کر لے جائے گا تم دوسری شادی کر لو ہمارے اببہ نے بھی تو کی تھی جس پر موسیٰ بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تم جانتی ہو کہ میں عریجہ سے بہت محبت کرتا ہوں اس ٹرامے میں مومل شیخ بھی سمن کا قدار ادا کری ہے جو کا ایک ریسٹورنٹ کے مالک کی بیٹی ہے اور اس ریسٹورنٹ میں موسیٰ کام کرتا ہے اس ٹرامے میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ ایک روز دمسا سکول سے واپس آ رہی ہوتی ہے عریجہ بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی دور ہوتی ہے اور وہاں پر ایک گروپ عریجہ کی بیٹی دمسا کو کٹنیپ کر کے لے جاتے ہیں عریجہ بہت روتی ہے بہت پیچھے بھاگتی ہے لیکن اس کو بچا نہیں پاتی عریجہ کی حالت بہت بڑی ہوتی ہے اور موسیٰ کی بھی دونوں ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اور بہت دھونتے ہیں اپنی بیٹی کو لیکن انہیں ان کی بیٹی نہیں مل پاتی دوسری طرف سمن کی شادی زبردرستی کروائی گئی ہوتی ہے اور اس کا شہر بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اور وہ موسیٰ سے دوستی رکھتی ہے کیونکہ موسیٰ اس کی مدد ہر مشکل وقت میں کرتا ہے اور اس کا بہت ساتھ دیتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو ڈرامے میں آگے دکھایا جائے گا کہ عریجہ اپنی بیٹی کو ڈھوننے کے لیے دن رات جتن کرتی ہے جب اس کا ساتھ سب دیتے ہیں اور تب بھی جب اس کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا سوائے اس کی ماں کے وہ اس کو پورے طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں کہ تم ہار نہیں ماننا تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے گی اگر تم ہار نہیں مانو گی عریجہ کی مدد ایک رائٹر بگڑتا ہے جو کہ ایک جرنلسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ عریجہ کی جرنی میں اس کا بہت ساتھ دیتا ہے دوسری طرف دمسہ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا ہے دمسہ کو دن رات مارا جاتا ہے اس کو منٹلی ٹورچر کیا جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ منٹلی ٹورچر کیا جاتا ہے اور اس سے بھیک منگوائے جاتی ہے کہ اس کو سب کچھ بھولنے لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں رہتی تھی کہاں سے آئی ہے اس کو کہاں جانا ہے اس کو بس یہی پتا تھا کہ یہ مزار ہی اس کی اب زندگی ہے وہ وہیں پر بیٹھتی تھی وہیں پر بھیک مانگتی تھی سب سے لیکن پھر ایک روز عریجہ کی محنت سے عریجہ پہن جاتی ہے اپنی بیٹی تک اور جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہے تو پورے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے اپنی بیٹی کو گھر تو واپس لے آتی ہے لیکن اس کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی وہ دن رات سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے اس کو واپس نورمل زندگی میں لانے میں ہر وقت جتن کرتی ہے اور آخر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے کیٹنیپرز کا رحمان وہ پولیس کے ہتے چڑ جاتا ہے اور پولیس اس سے سارے بچے اور عورتیں جو اس نے کیٹنیپ کر کے رکھی ہوتی ہیں وہ بازیاب کروا لیتے ہیں عریجہ کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی معصوم جانے بچا لی ہیں تو ویورز یہ تھا دمسا ڈرامے کی مکمل کہانی اور لاسٹ اپیسوڈ آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل اور اس کا کنسپٹ کیسا لگا اپنی قیم کی رائے کا عزار کمنٹ دکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھانکیو